ناظرین جب غیر یقینی کی صورتحال ہو تو ہماکتیں بہت ہوتی ہیں چودری پرویز علائی کو پکڑنے کے لیے جب چھاپا مارا گیا تو ہماکتوں کی فیرست کے اندر ایک اور ہماکت کا اضافہ ہو گیا وہ چلے گئے چودری شجاعت حسین کے گھر وہاں پر ان کے بیٹے موجود تھے پھر جو بھی ہوا وہ اخباروں کی زینت بن گیا آج چودری شجاعت حسین نے بیان جاری کیا ہے اس واقعے کی شرید مضمت کی ہے صرف اپنے گھر کے اوپر ریڈ کی مضمت نہیں کی جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے اس کو بھی شدید الفاظ میں آڑے ہاتھوں لیا ہے اور اپنے دونوں بیٹوں کو انہوں نے کہا کہ تحمل کا دامن نہ چھوڑے اور انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے بارے میں وہ بعد میں مزید تفصیل سے بات کریں گے چودری شجاعت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر ان کا بہت شکریہ تو حسین صاحب ایک تو میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ ابھی تک اس واقعے کے ہوئے کافی دن گزر چکے ہیں سنجید کی کے پیشی نظر میں کہہ رہا ہوں کافی دن گزر چکے ہیں آپ کو کیا پتا چلا یہ ہماکت تھی بیوکوفی تھی جانتے بوجھتے وہ کیا گیا میں سمجھتا ہوں جی کہ اس کو ہماکت اور بیوکوفی کہوں گا جی کیونکہ طریقہ کار جو اڈاپٹ کیا گیا میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی غلط تھا اور صرف ہمارے ساتھ نہیں پورید علی صاحب کے گھر یا کسی کے بھی گھر پہ اس طرح سے ریڈ کرنا بالکل غیر اخلاقی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے فیوچر میں بھی کیونکہ یہ صرف آج پہلا واقعہ نہیں ہے جی پیشلے دور حکومت میں بھی یہ ہوتا رہا بہت لوگوں کے ساتھ ہوا اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا اور اب بھی یہ ہی ہو رہا تو اس پہ سب سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اسی طرح تو آپ کے خیال میں یہ سیاستدانوں کی سوچ بچار سے یہ معاملہ تیہ ہو جائے گا کیونکہ ظاہر ہے آپ نے پوچھ پرتیت کی ہوگی گھر کے اندر ریڈ ہوئی ہے کوئی آسان کام نہیں ہے مطلب آپ کے گھر کے دروازے کو توڑنا کس نے کیا آپ نے پوچھا نگران وزیراعالہ سے کہ کس نے کیا ایکشلی جو نہیں میری ابھی کوئی اس طرح ڈائریکٹ انگیجمنٹ نہیں ہوئی جی وزیراعالہ صاحب سے صرف بات ہوئی تھی اور انہوں نے آگے اپنے ایسے پی ایم جو ہیں ان کو یہ ایسائن کیا کہ اس کا دو سے تین دن کے اندر جو ہے سامنے آنا چاہیے کہ کس نے کروایا کیوں کروایا اور یہ سارا واقعہ کیا تھا جو پروزلہ صاحب کے گھر پہ ریڈ ہوئی وہ انٹی کرپشن نے کی اور جو ہمارے گھر پہ ہوئی وہ گھر والوں کے اندر کی طرف سے ہی ہوئی تو یہ بھی ایک تھوڑا عجیب سا واقعہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہوا بہت غلط ہوا اور اس کا میں تو بالکل I won't let it go unless کہ determine ہو کہ کس کے امام پر ہوا کیوں ہوا اور اس کے کیا محرکات تھے تو انہوں نے یقین دھیانی کروائی ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے یہ ساری چیزیں جو ان سے اگاہی دی جائے گی آپ نے ذکر کیا کہ ماضی میں بھی ہوتے رہے اور ماضی میں واقعات جو ہیں وہ تسلسل کے ساتھ ہوتے رہے مثلا جو most recent ذرا میں lower end سے شروع کروں تو نظیر چوہان صاحب کے ساتھ کیا ہوا وہ ہمارے سامنے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ حمزہ شہباز کے گھر پہ نیب نے سیڑھیاں لگائیں اور پھر وہ اندر گھس گئے پھر ہم نے دیکھا کہ عساق ڈار کے گھر کے ساتھ کیا ہوا اس کو تو ہوملیس لوگوں کا گھر بنا دیا گیا مریم نواز جو ہیں وہ ہوتل میں موجود ہیں تو کمرے کے دروازے توڑے جاتے ہیں ان کو پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے صفدر صاحب کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اور درجنوں واقعات ہیں تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ان واقعات کے تسلسل کے پیش نظر آپ کیوں اس مرتبہ زیادہ پور امید ہیں کہ اس مرتبہ آپ زیادہ مانی خیز انداز سے مصبت انداز سے اس معاملے کو تیہ کر پائیں گے مجھے تو لگتا ہے مزید واقعات ایسے ہوں گے میرے خیال میں جی اس کے لیے نا ایک کنٹینسز بنانا ہوگا جی اور مجھے جن جن کا بھی ٹیلی فون آیا جو ہمارے کلیگز ہیں کیبنٹ میں بھی اور باقی بھی اور سب کے ساتھ یہی بات ہوئی کہ اس کے اوپر ہمیں کوئی لیجسٹیشن بھی کرنی چاہیے نیشنل اسیمبلی کے اندر کہ ایسے واقعات جو ہیں وہ ان کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ اس نہ پرینڈم لی کسی کے بھی گھر میں چلے جائیں اس کو پکڑنے کے لیے اس کا کوئی طریقہ کار کوئی پروسیجر ہونا چاہیے بلکہ پروسیجر تو بننا چاہیے کانون کے اندر تو پروسیجر واضح ہے میں بات کو ایکسپینڈ کر لیتا ہوں مثلا میں حسین نواز کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا یا شاید انہوں نے کوئی ویڈیو پوسٹ کی ہوئی تھی جہاں پر ان کے جہاں پر فلیٹس ہیں وہاں پر بقاعدہ لوگوں کو ڈیپلائی کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر جا کے کچھرا پھینکیں اور ان کے دروازوں کے اوپر لوگ جو ہیں وہ گند پھینکتے ہیں تھوکیں پھینکتے ہیں ان کے اوپر اور ہڑ بانگ بچاتے ہیں تو یہ معاملہ صرف پاکستان کے اندر جو قیادت ہے اس کے گھروں تک محدود نہیں ہے یہ تو بین لقوامی طور پر بھی یہ وطیرہ شروع کر دیا گیا تو اس کے اوپر بھی کوئی ڈیبیٹ ہونی چاہیے کے نہیں دیکھیں یہ بلکل ہونی چاہیے یہ ایک بہت ہی انفورچنیٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکچول آپ نے جو ایشو ہے وہ اس کو یہ اٹھایا ہے ہماری سوسائٹی کا جو فیبرک ہے اس کو احلا دیا گیا لوگوں کے ذہن ان کو ماؤف کر دیا گیا آپ کسی کے ساتھ فیکچول یا فیکٹ بیس لوجک بیس بات کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا صرف یہ ہے کہ اگر آپ اس کے پیروکار ہیں تو آپ ٹھیک ہیں ورنہ آپ ایک اچھے انسان بھی نہیں ہیں اس نہج کے اوپر لے کے آگے ہیں ہماری سوسائٹی کو اور اس کے اندر پھر سبھی لوگ جو ہیں اس کے دائے میں آ رہے ہیں میں ایک آدمی کی بات کر رہا ہوں جی امران خان صاحب کیا بات کر رہے ہوں گے آئیم اسیومنگ جی جی لیکن امران خان صاحب کا بیانیاں تو ویسا ہی تند و تیز ہے وہ تو ابھی بھی لوگوں کو لٹکانے کی بات کرتے ہیں وہ ان کو سڑکوں پر گھسیٹنے کی بات کرتے ہیں انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جی انہوں نے ایک بات کی تھی اٹھارہ سے پہلے کہ ہم اپنے لوگوں کی تربیت کریں گے ان کی ذہن سازی کریں گے ایک قوم بنائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے بیانات میں اس چیز کو ریفلیکٹ کیا جاتا ہے وہ تو ہمیشہ محاضر آئی کی بات کرتے ہیں جلاو گھراو کی بات کرتے ہیں لوگ ان کو گھروں کے اندر جو ہے انہوں نے صرف فروغ اس چیز کو دیا ہے کہ جی مطلب اس ایکسٹریم پہ پہنچ گئے ہیں کہ نوزو بللہ آپ دیکھیں مہا پہ لوگ کر کے آ رہے ہیں ان کو کس درجے پہ لے گئے ہیں مطلب مجھے تو وہ دیکھ کے شرم آتی ہے کہ اس پہ کوئی آواز بھی نہیں اٹھا رہا اور ایسے مطلب دن راز شرک چل رہا ہے جی مہا پہ یہ آپ ان بیانات کا ذکر کر رہے ہیں جو سوچل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہے ہیں جی بالکل جو وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ جی دنیا کے سب سے دو جو دوسرے نمبر پہ خوشکسمت تیرین والدین ہیں وہ ان کے والدین ہیں پھر خواتین کہہ رہی ہیں ہم خان صاحب کی عبادت کرنے آئے ہیں یہاں پہ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے جی اور کسی نے اس کی تردید نہیں کی پی ٹی آئی کی طرف سے وہ تعلیوں بچہ رہے ہیں بیٹھ تو یہ انہوں نے ہماری ایک میں سوچتا ہوں ہمارے نہ صرف سوسائیٹی بلکہ ہمارا جو کلچر معاشرہ ہر چیز کو تباہ کر کر رہتی ہے اب اس پہ ایشو یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ہڑ بانگ یہ ذہن کی خرابی یہ زبان کی جو کا لمبا پن ہے اور اس کا خردرہ پن ہے اور اس سے جو زہر اگلتے ہیں اگر یہ جاری رہا تو ظاہر ہے ہر ایکشن کا ایک ریاکشن ہوتا ہے اور پھر آپ ایک ایسے سپائرل میں گھوز جاتے ہیں جس سے آپ نکل نہیں سکتے ابھی جو بارال جو ریڈ ہوا آپ کے گھر پر وہ آپ عمران خان کے بیانات سے کیسے اس کو جوڑ سکتے ہیں وہ تو ظاہر ہے ریاستی ادارے اس کے اندر موجود ہیں اس کی تحقیق تو علیدہ ہے یہ آپ دونوں ایشیوز آپس میں آپ کا خیال ہے کہ جڑے ہوئے ہیں نہیں وہ آپ نے وہ بات اس طرف لے کے گئے میں نے اس لیے یہ بات اٹھائی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بل وہ جو واقعہ ہوا آپ کے گھر کی ریڈ کا اس کی آپ تحقیقات چاہیں گے تو پرائم نیسر صاحب نے آپ کو کس قسم کی ریشورنس دی ہے کہ apart from assigning his his principal secretary یا جو بھی ہیں کیا ایشورس دی ہے کہ وہ دو تین دن کے اندر ریپورٹ مرتب ہوگی آپ کے سامنے رکھی جائے گی جی بالکل بالکل جی مجھے آئی جی پنجاب صاحب کی بھی کال آئی تھی ان سے بھی ڈیٹیل گفتگ ہوئی اس بارے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ بالکل ایک روک قسم کا جسنا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان سے جب میرا مقالبہ بھی ہوا تو وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے کسی قسم کی بھی ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے چاہے آپ ہمارے گھر آئیں یا سامنے والے گھر میں جائیں کہیں بھی جائیں آپ آرام سے دروازے پہ آتے آپ اجازت مانگتے اندر آتے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ گھر کا پہلے مین دروازہ توڑ رہے ہیں اور پھر اندر آ رہے ہیں اس ساری چیز سے کیا حاصل کیا ہوا آپ کو اسی طرح ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ حاصل ہوتا کچھ نہیں اتنے سارے واقعات آپ نے خود گنوا دی ہیں مجھے تو وہ رانہ سناؤلہ صاحب کا بھی واقعہ یاد ہے کہ ان کے اوپر منشیات جاز نہیں اور قسمیں کھائیں فلور آف دہ ہاؤس پہ قسمیں کھائیں گئیں جی فلور آف دہ ہاؤس کے اوپر اور بعد میں پھر معذرتیں کرتے رہے سارے کہ یہ غلط ہوا تو تو ہمیں سیاست کو سیاست تاکیہ رکھنا چاہیے اگر ہم نے لڑنا ہے تو ہم پاکستان کے لیے لڑیں عمام کے لیے لڑیں بیروزگاری کے لیے لڑیں ہم انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور ساری دنیا جو ہے وہ جس رفتار سے آگے چل رہی ہے ہم بہت پیچھے رہے چکے ہیں یہ ملک کی کوئی بھی کسی کو بھی مل جائے چاہے عمران خان صاحب ہوں جو بھی ہو وہ اب اتنے خستہ حالت میں ہو گیا جی کہ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے